السلام علیکم الیمنٹری پرٹیکل فیزکس میں سبھی لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے نیوٹرینو پہ نیوٹرینو کیسے ڈسکور ہوا ہم یہ جانیں گے اور کون کون سے سائنٹس نے جو ہے نا اس کی ڈسکوری میں ورکیا ان تمام کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو جنرل جو ہے نیوٹرینو کی ڈسکوری کی سٹارٹنگ 1930 سے ہوئی ٹھیک ہے اور جو ہے نا اس کی ڈسکوری کمپلیٹ ہوئی 1962 میں تو نیوٹرینو در حقیقت کس طرح ڈسکور ہوا اس کی سٹارٹنگ کیسے ہوئی بیٹا ڈیکے سے ہوئی بیٹا ڈیکے میں کیا ہوتا ہے ان بیٹا ڈیکے ریڈیو ایکٹیو نیوپلیس اے کوئی بھی ریڈیو ایکٹیو نیوپلیس اے ہیں وہ ٹرانس فارم ہوتا ہے اپنے سے چھوٹے نیوپلی آئی بی میں ساتھ میں الیکٹرون ایمیٹ کرتا ہے آپ نے نیوپلیئر فیزیکس میں بیٹا ڈیکے کے بارے میں پڑھا ہوگا جس میں الیکٹرون ایمیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن یہ جو بات سامنے آئی کہ جو ایمیٹڈ الیکٹرون کی جو انرڈی ہیں وہ کچھ یوں ہیں جو کہ میکسیمم انرڈی آف بیٹا ڈیکے کو شو کرتی ہیں بٹ وین دا ایکسپیریمنٹ ڈن ایکسپیریمنٹ کے مطابق میکسیمم انرڈی یہ رہی تھی لیکن ریل میں دیکھا گیا کہ یہ انرڈی جو ہے نا کچھ اضافی انرڈی بھی اس کے ساتھ ایمیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اضافی انرڈی آخر جاتی کہاں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں جو ہے نا سائنٹسٹ آگے جو ہے نا مزید ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں تو پولی نے سجسٹ کیا کہ ایک اور پارٹیکل ایمیٹڈ ہوتا ہے الیکٹرون کی ایمیشن کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے الیکٹرون کی ایمیشن کے ساتھ ساتھ ایک اور پارٹیکل بھی ایمیٹ ہوتا ہے جو کہ میسنگ انرڈی کو کیری کرتا ہے ٹھیک ہے پولی سجسٹڈ دیٹ ان ایڈر پارٹیکل واز ایمیٹڈ الانگ وید الیکٹرون ٹھیک ہے وچ کیری میسنگ انرڈی پھر فرمی نے اس پارٹیکل کو نیوٹرینو کا نام دیا ٹھیک ہے ان موڈرن ٹرمینالوجی دا فنڈمنٹل ڈیکے پروسیس موڈرن ٹرمینالوجی میں ہم فنڈمنٹل بیٹا پروسیس یوں بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ نیوٹرون جو ہے نا پروٹون میں کنورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ایک الیکٹرون ایمیٹ ہوتا ہے اور الیکٹرون کی ایمیشن کے ساتھ ساتھ ایک انٹائی نیوٹرینو بھی ایمیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کچھ اور شہدتیں بھی ملتی گئی نیوٹرینو کی ڈسکوری کے حوالے سے ٹھیک ہے پاول نے جو ہے نا اس کی ایک جو ہے نا کلو دی اس کی ٹھیک ہے اس نے کیا کلو دیا اس نے یہ کلو دیا کہ پائیون کی جو ہے نا ڈس انٹیگریشن سے میون بنتا ہے اور ساتھ میں نیوٹرینو بھی بنتا ہے ٹھیک ہے پائیون جو ہے نا ایک میسنجر پارٹیکل ہے سٹرونگ نیوکلیر پورس کا میزون میں ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے پاول نے یہ شو کیا کہ ڈس انٹیگریشن آف پائیون کے پائی جو ہے نا یہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے میون میں اور نیوٹرینو میں صحیح ہے تو اسی طریقے سے جو ہے نا اس کے اور بھی ایک کلو ملا نیوٹرینو کی ڈسکوری کے حوالے سے اچھا اب ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے 1953 میں کونو پنساکی این محمود نے ایک سمپل رول ہمیں دیا لیپٹون نمبر کے حوالے سے ٹھیک ہے لیپٹون نمبر انہوں نے جو ہے نا لیپٹون نمبر جو ہے نا کچھ لیپٹونز فیملی اس کے جو ممبرز ہیں ٹھیک ہے نیوٹرینو بھی لیپٹون میں آتا ہے کیونکہ اس کا ویٹ بہت ہی لو ہے اپروکسیمیٹلی زیرو ہے بہت ہی لو ویٹ ہے اس لیے اسے جو ہے نا لیپٹون فیملی میں ڈالا گیا سب سے کم بہت کم ویٹ ہے ان کا میون کا بھی ویٹ کم ہے انہیں بھی لیپٹون فیملی میں ڈالا گیا ٹھیک ہے تو انہوں نے لیپٹون نمبر آزائن کیا کچھ ریاکشن کے لیے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی بھی ریاکشن ہو رہا ہو جن میں لیپٹونز انوال ہوں وہ ریاکشن پوسیبل ہے یا نہیں ٹھیک ہے کہ کس ریاکشن میں جو ہے نا لیپٹون بن سکتے ہیں یا نہیں تو ریاکشن کی پوسیبلٹی کے لیے جو ہے نا کونوپ انساکی اور محمود نے ایک سیمپل رول دیا جسے لیپٹون نمبر کہتے ہیں جسے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کونسا ریاکشن پوسیبل ہوگا کونسا نہیں ان نائنٹین فیفٹی تھری کونوپ انساکی اور محمود ہیڈ انٹروڈیوس ای سیمپل رول فار جیٹرمائننگ ٹھیک ہے ویچ ریاکشن ویل ورکس آر ناٹ چونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کونسا ریاکشن ہو سکتا ہے اور کونسا ریاکشن نہیں تے ازائنڈ ای لیپٹون نمبر انہوں نے لیپٹون کو کچھ لیپٹون نمبر ازائن کیا لیپٹون نمبر پلس ون انہوں نے الیکٹرون میون اور نیوٹرینو کو ازائن کیا اور مائنس ون ان تمام کے انٹی نیوٹریا ان کے انٹی پارٹیکل کو انہوں نے ازائن کیا الیکٹرون پوزیٹرون انٹی میون اور انٹی نیوٹرینو کو انہوں نے الیکٹرون نمبر مائنس ون دیا اب نیکس ہم کچھ ریاکشن کریں گے لیپٹون نمبر سے چیک کریں گے کہ یہ ریاکشن پوسیبل ہو سکتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے لیپٹرون نمبر کی ہیلپ سے ہم دیکھیں گے کہ یہ ریاکشن پوسیبل ہو سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے لیپٹرون نمبر نیچک کریں گے اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا لیپٹرون نمبر پلس ون کن کن کے لیے تھا وہ تھا الیکٹرون کے لیے ٹھیک ہے میو آن اور نیوٹرینو کے لیے اور لیپٹرون نمبر مائنس ون کن کن کے لیے تھا ان تمام کے انٹی پارٹیکل کے لئے ٹھیک ہے انٹی پارٹیکل کو ہم اس طرح بار سے شو کرتے ہیں یہ نیگٹاو سائنوی بلکہ انٹی پارٹیکل کا سائن ہے ٹھیک ہے اب ہم اس ریاکشن کو دیکھتے ہیں یہ انٹی نیوٹرینو انٹی نیوٹرینو کا لیپٹون نمبر مائنس ون ہے اچھا اور پروٹون کا زیرو ہوگا لیپٹون نمبر ٹھیک ہے باقی تمام کا ان کے علاوہ جتنے بھی کیونکہ پروٹون لیپٹون کے علاوہ جتنے باقی ہیں ان تمام کا لیپٹون نمبر زیرو ہوگا یہ یاد رکھے گا اس کا بھی لیپٹون نمبر زیرو ہوگا جسٹ ان کا لیپٹون نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے ان کے علاوہ جو بھی پارٹیکل آپ کو ملے آپ نے ان تمام کا لیپٹون نمبر کیا رکھنا ہے زیرو رکھنا ہے اچھا اور اس کا کتنا ہے گا مائنس ون پوزیٹون کا مائنس ون ہے اچھا لیفٹ ہینڈ سائٹ دیکھیں تو یہاں پہ ٹوٹل منس ون آ رہا ہے ٹھیک ہے لیپٹون نمبر اور یہاں پہ یہاں پہ بھی منس ون ٹوٹل آ رہا ہے تو لیفٹ ہینڈ سائٹ ایکوال آ رہی ہے رائٹ ہینڈ سائٹ کے مطلب کہ یہ کنزرب ہیں یہ ریاکشن پوسیبل ہو سکتا ہے آئی بان سمجھے نیکس اسے دیکھ لیتے ہیں پائیون ٹھیک ہے یہ بھی لیپٹون نہیں ہے ان میں موجود نہیں ہے تو اس کا لیپٹون نمبر زیرو ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے میوون میوون کا کتنا ہے ٹھیک ہے یہ نیکٹ او چارج ہیں ٹھیک ہے میوون کا کتنا ہے پلس ون اور انٹی نیوٹرینو کا کتنا ہے انٹی نیوٹرینو کا منس ون پلس ون منس ون زیرو اس سائٹ پہ بھی زیرو یہ بھی کنزرب ہیں مطلب کہ یہ ریاکشن بھی پوسیبل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو لیپٹون نمبر کے ذریعے سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کونسا ریاکشن پوسیبل ہے کونسا نہیں اسے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میو پلس مطلب کہ انٹی ہے اس کا منس ون آگا اور یہ بھی انٹی پارٹیکل ہے یہ پارٹیکل ہے انٹی نہیں ہے یہ انٹی ہے تو دیکھیں منس ون پلس ون سے کینسل یہاں بھی منس ون بجتا ہے اور یہاں پہ بھی منس ون بجتا ہے تو یہ بھی کیا ہے مطلب کہ یہ ریاکشن بھی پوسیبل ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ لیپٹون نمبر کو یوز کر کے کوئی بھی ریاکشن جن کے اندر لیپٹون انگول وہ آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ یہ ریاکشن پوسیبل ہے یا نہیں ہے اچھا لیکن کچھ ریاکشن ایسے ہیں جن میں تھوڑا سا مسئلہ تھوڑا سا پروبلم ڈیٹیکٹ کیا گیا مطلب کہ یہ ایک ہمارے پاس ریاکشن ہے میوان ڈسنڈیگریٹ ہو رہا ہے الیکٹرون اور فوٹون میں اس ریاکشن کو ذرا دیکھیں تو جو ہے نا میوان کا جو ہے نا ون اس کا ون اور یہ زیرو یہ ریاکشن بیسے لگتا تو کنزرو ہے دونوں سائٹ کا لیکن حقیقت میں یہ کنزرو نہیں ہے تو یہاں سے کچھ ایشوز بنتے گئے لیکن یہ ریاکشن لیکن یہ کنزرو لیکن یہ نہیں کنزرو تو اس مسئلے کو فیمان رول سے حل کیا گیا فیمان نے میونیس رول دیا میونیس رول کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرینو کی دو ڈیفرنٹ ٹائپ ہیں یا تو وہ الیکٹرون کے ساتھ اسوسیئٹ کرے گا یا پھر وہ میون کے ساتھ اسوسیئٹ کرے گا نو دا فیمان رول میونیس وچ تیلز آس دیئر آر ڈیفرنٹ کائنڈ آف نیوٹرینو اسوسیئٹڈ وید الیکٹرون آر نیوٹرینو تو یہ کیسے اسوسیئٹ کرتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے تو انہوں نے لیپٹان نمبر پلس ون میون کو تو دیا ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا میون نیوٹرینو کا بھی لیپٹان نمبر پلس ون ہے میون نیوٹرینو کیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ریاکشن ہو رہا ہو ٹھیک ہے اگر الیکٹرون سب سے پہلے بن رہا ہے تو اس کے بعد سوران جو آنے والا نیوٹرینو ہے وہ الیکٹرون کا نیوٹرینو ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ میون نہیں آنا چاہیے پہلے تو ہم یہاں پہ الیکٹرون میون نہیں لگا رہے تھے اب ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اگر کوئی ریاکشن جس میں میون کریٹ ہو رہا ہو تو وہ الیکٹرون کے ساتھ ہی انوالو ہوگا کوئی ریاکشن جس میں الیکٹرون بن رہا ہے ساتھ جو نیوٹرینو بن رہا ہے تو وہ الیکٹرون کا ہونے چاہیے اگر یہاں میون بنتا تو یہاں جو نیوٹرینو تھا وہ کس چیز کا ہوتا میون کا ہوتا یہ ایسوسییشن اس کی الیکٹرون کے ساتھ اور میون کے ساتھ اور اس کے ساتھ میون کا نیوٹرینو بھی بنتا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں بنتے ہیں لیکن جو چیز پہلے بنی تھی اس کے ساتھ ہی جو نیوٹرینو ہوگا وہ الیکٹرون کا ہوگا یہ بات اپنے سمجھنا ہے اب چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریاکشن کنزرب ہے یا نہیں میون کا کتنا ہے اس کا یہ انٹی نیوٹرینو ہے اس کا کتنا آتا ہے اس کا بھی تو یہ ریاکشن کیا ہے کنزرب کرے گا مطلب کہ یہ ریاکشن پوسیبل ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ تھا نیوٹرینو کے مطالب ٹھیک ہے